لیکچر نوبر ٹو ایمپورٹنس آف سٹیٹکس سٹیٹکس پرہیپس سبجیکٹ ڈیٹیز یوز بائی ایوری بوری سٹیٹکیا ہے ہر کو یوز کرتا ہے اور اس میں ایمپورٹنس کیا ہے وہ ہم اس لیکچر میں ڈسکس کریں گے سٹیٹکس ہوتا ہے سمارائزنگ دا لارڈ سیٹ آف ڈیٹا ان دا فرم آف ایزیلی انڈرسٹینڈیبل لارڈ ڈیٹا کو ہم ہم ایسی فرم میں کنورٹ کرتے ہیں جو ایزیلی انڈرسٹینڈیبل ہو رہ سٹیٹک اسسٹ انڈیفرن ڈیٹن ڈیٹ آنڈ ڈیٹی زیعت دی Šیل اچ پیریمینٹ پلہییمیک ڈ stiffل seven سٹیٹکی whose سٹیٹک دوست انڈ ارسٹینڈے ليرة مرڈ اسٹیٹکس پرہیمینٹ پلہیگ sprite اسٹیٹپ in opteٹس نے داردسٹینج کٹاورٹی ڈیٹی زیلی ڈیٹر رہ رکھ ass Pfizer doing نیکس دیکھ ایسا ویڈر لے گا وہ سب ہم سٹیٹک میں سٹیڈی کرتے ہیں دن ڈیفرنٹ ٹکنیک بینگ پاورفل ٹول آف اینالائزنگ نومیریکل ڈیٹا it is used almost in every branch of learning یہ بائیو میں یوز ہوتی ہے فیزیکل سائنس میں جینیٹکس میں انترو پرومیٹرک میں ایسٹرونومی میں فیزیکس میں جیوگرافی میں اور بہت سٹیٹ میں بہت ہر ایک سبجیکٹ میں تقریباً use ہوتی ہے اس کے علاوہ stat use ہوتی ہے بینک بزنیسمن use کرتے ہیں انہیں industrial use کرتے ہیں اس کے علاوہ bank insurance companies static کو use کرتے ہیں اور modern administration کیا ہے پرائیویس پبلک اور پرائیویس سیکٹر میں static کو use کرتے ہیں فور فیکچول بیسک فور ڈسین اور پولیٹیشن بھی static کو use کرتے ہیں ہم نے وارڈ فگرہ چک کرنے کے لیے کہ کتنا وارڈ کا ریٹ کس کا زیادہ رہا ہے اور اس کے علاوہ social science میں تو stat ایسے ہے کہ اگر ایک stat کو use نہ کیا جائے تو ایسے ہے جیسے ایک بند کمرے میں ایک پرندے کو blind پرندے کو چھوڑ دیا جائے تو اس کا کیا حال ہوگا وہ اس طرح social science static کے بغیر ہے observation and variable کیا ہے static میں کیا کیا use ہوتے ہیں variable variable کیا ہے characteristics that vary from an individual to individual جو ایک individual سے vary کرتی ہے اسے ہم variable کہتے ہیں variable ہر person کوئی بھی دو چیزیں unique نہیں ہیں اس پوری universe میں تو اس لیے اسے ہم کیا کہتے ہیں variable ہر چیز vary کر رہی ہے ایک ہی age group کے بچوں کی height weight اور ان کے ان کے color hair color eyes color وغیرہ بھی different ہو سکتا ہے ہر ایک parent کے even کے ایک parent کے جو بھی بچے ہیں وہ بھی ایک دوسرے سے child سب ایک دوسرے سے different ہوتے ہیں اور ہر چیز universe کی vary کر رہی ہے اور یہ variable ٹوٹا رہے ہوتے ہیں qualitative یا quantitative quality wise جو variable ہیں جیتے eye color اور کتنی intelligenceی ہے یہ سب کیا ہیں qualitative eye color gender education intelligence poverty یہ سارے qualitative ہیں اور quantitative میں کیا ہے اسے qualitative کو attribute بھی کہتے ہیں اور quantitative کیا ہے quantity میں جتے ہم count کر سکتے ہیں وہ variable ہیں اور quantitative variable کو two or categories میں divide کیا گیا ہے discrete and continuous variable discrete variable وہ ہے جو discrete ایک ایک پاڑ لیتے ہیں جیتے 1,2,3,4 ان کے mid میں جو points میں values آ رہی ہیں انہیں neglect کرتے ہیں اسے discrete variable کہتے ہیں اور continuous variable وہ variable ہے جس میں variable میں ہر ایک point کو ہم study کرتے ہیں 1,2,3,4 اور continuously ہم اسے study کرتے ہیں اور وہ کیا ہیں continuous variable ہیں اور یہ کیا ہے variable whether it is generally denoted by some sample علاوہ breaking strength of a given type of given type of string given type of string یہ کیا ہے continuous the number of question answer correctly on a test یہ discrete variable کی example ہے the number of stop sink in the city of lahore یہ کیا ہے attribute the color of your eyes یہ attribute the number of children in your family یہ discrete ہے اور اب کیا ہے measuring scale measurement کے لیے different scale use ہوتے ہیں جنہیں measuring scale کہتے ہیں پہلا ہے nominal scale nominal scale میں کیا ہے اسے grouping کرتے ہیں observation کو mutually exclude وہ دونوں independent ہوتے ہیں دوسرے پہ depend نہیں کرتے ہیں جیسے gender ہے female یا male ہو سکتے ہیں یہ nominal scale ہے اور اس کے علاوہ جو بھی ہے کہ کسی چیت کا weight کو جب ہم categorize کرتے ہیں یا heavy moderate یا light یا اس کے علاوہ 1,2,3 degree تک ہم denote کرتے ہیں کہ یہ 1st class ہے 2nd class ہے 3rd class ہے اسے بھی ہم 3 classes of rainfall یہ بھی کیا ہے nominal scale ہیں کیونکہ 1 class میں کیا ہے mode تھوڑی ہو رہی ہے اس سے زیادہ ہو رہی ہے اس کے علاوہ یہ scale کیا ہے یہ two number کو show کرتا ہے یہ number meaning نہیں ان کا ہوتا ہے ان کو ایک زیادہ سے separate کرنے کے لیے یہ number assign کیا جاتے ہیں nominal scale میں ordinal scale کیا ہے ordinal scale میں order wise کیا جاتا ہے جیسے good good best or good better best اس طرح سے یہ کیا ہے کوئی position کو show کر رہی ہیں یا اس کے علاوہ 1,2,3 جو number 5 position 2nd position 3rd position کو ordinal scale میں کیا جاتا ہے یا excellent, good, fair and poor یہ attribute کو show کر رہی ہیں اور show کر رہی ہیں کہ یہ اسے degree wise یہ جو show کرنا ہے اسے کیا کہتے ہیں ordinal یا ranking scale interval scale کیا ہے interval scale میں کیا ہے کہ جیسے ہم temperature کو foreign height scale میں یا celsius scale میں ہم اسے میر کرتے ہیں اور اس میں 0 جو ہے اس کا مطلب no value نہیں ہوتا جیسے اگر ہم کہیں کہ 0 degrees integrated تو temperature exist کرتا ہے اور اس میں برف بھی جام جاتی ہے مطلب یہ board یہ temperature exist کرتا ہے 0 value اس میں meaningful ہے اور جو ratio scale ہے اس میں 0 value meaningful نہیں ہے 2 values کو جب ہم divide کرتے ہیں تو اس میں جو 0 ہے point ہے وہ meaningful اس میں 0 کا مطلب ہے true values جو ہوتی ہیں for example if the student weight is recording 50 kg مطلب 60 kg student کا weight ہے اور کوئی پوری کلاس کو کہا جاتا کہ یہ weight کو measure کریں تو کوئی کہے گا 59.0995 کوئی کہے گا 60.005 اس طرح سے ہر کوئی اپنے measurement instruments different اس میں سے find out کرے گا اور اس طرح سے سب کا error آئے گا تھوڑا سا اسے ہم کیا سے remove کریں گے ex plus e minus x مطلب اس میں کیا ہے relative error کیا ہے iota by absolute alert by x plus mu اب اسے کیا کریں گے اور multiply کر دیں گے ہندر سے اس طرح سے ہم error کو ختم کر سکتے ہیں اور error two type کیا ہے bias error یا unbis error bias error کیا ہے جو کہ instrument کے وضع سے آسکتا ہے جو ہم use کر رہے ہیں یا اس کے علاوہ bias error وضع سے آسکتا ہے کہ جب ہم ایک error ہے اس کے اندر جو ہمارے پاس measuring instrument ہے یا human error کی وضع سے بھی bias error کرتے unbis error وہ ہوتے ہیں جو جو error ویسے measuring میں آجتا جب repeat کرتے ہم بعد پر ایک practical کرتے ہیں تو اس کے وضع سے error remove ہو جاتا ہے long term میں error ختم ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ کی significant digit accuracy measurement is related to significant digit number ہے اس کے علاوہ کی ہے کہ 0 significant ہوتا ہے if they follow a decimal point میں آئی تو وہ 2.500 has 4 significant digits 4 significant digit ہے اس کے علاوہ 0 non significant ہوتا ہے 4 any when they follow a decimal point but com com or number 0 0 4 and 0 0 0 2 3 4 has only 1 and 3 number جب یہ کسی digit سے پہلے آ جائے گا تو یہ insignificant ہوتا ہے اور 0 may may not be significant جب یہ left side پہ آ جائے اور decimal point کے جیسی یہاں پہ ایک number ہے 75400 اور اسے اگر ہم دیجٹ ہے اور لیکن اگر ہم اس دیجٹ کو لکھیں 7.54 00 into 10 power 4 تو یہ کیا ہے 5 number لیکن جب ہم 7.54 لکھیں گے تو یہ 3 significant دیجٹ ہے اس کے علاوہ 0 always significant ہوتا ہے جب یہ series of significant دیجٹ میں آئے مطبع یہ 2 0.3 آیا تو 0 significant ہے 269.0 آئے 269 20 269 0 000 269 آجائے پوائنٹ کے بعد آجائے تو یہ significant ہوتا ہے اس کے لئے discrete data میں 0 آجائے تو وہ significant ہوتا ہے جیتے 15700 میں 5 significant digit ہیں اور rule of regarding to determination of number of significant digit are applicable in continuous variable continuous variable پہ بھی یہ rule apply ہوتا ہے and subtraction all digit position which are not significant are any of the value being added or subtraction are not significant to the total of significant مطب subtraction or addition میں جو value significant نہیں ہوتی وہ اس کے total میں بھی significant نہیں ہوتی in the operation of multiplication and significant digit in the result be determined by the value the smallest number of significant digits that enter into the calculation rounding of number number is first rule is increase digit 1 سے drop 5 more than 5 and 2.14 500 1 5 3 7 7 2 2 2 1 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 3 2 3 5 5 4 equal ہو جن اوڈ ہوگا تو جن اوڈ ہوگا تو پھر ہم اسے کیا کر دیں گے one digit increase کر دیں گے اور اسے ویسے ہی چھوڑ دیں گے جب آگے والا digit even ہوگا جیسے 4.535 اور 2.745 ہے تو اب ہم کیا کریں گے راؤنڈگ آف میں پہلے والا digit ہو جائے گا 4.54 مطلب یہ اوڈ تھا تو یہ even ہو جائے گا ایک increase کر دیں گے دوسرا اوڈ ہے 2.745 اس کے پہلے والا اوڈ ہے 5 اور اس سے پہلے even number ہے کیونکہ 4 تو اسے ہم 2.74 ہی رہنے دیں گے اوکے thank you so much subscribe this channel for more informative videos